نمسکار سمچار بندل خند میں آپ کا سواگت ہے روک کرتے ہیں جھانسی کی خبر اوپر مبینہ تھانا چھیتر کے کھیلار میں ادھی رات پجاری کی حتیہ کرنے پہنچے کے یوک کو پریجنوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا آپ کو بتا دیں جھانسی میں پجاری کی حتیہ کرنے کے لیے ادھی رات گھر پہنچے کے یوک کو پریجنوں نے پکڑ لیا اس نے پجاری پر چاکو سے حملہ کیا جس میں پھر بال بال بچ گئے اس کے بعد گصہ آئے لوگوں نے حملہ ور کو پکڑ کر بری طرح پیٹا پھر پولیس بلالی اور حملہ ور کو پولیس کے حوالے کر دیا حملہ ور کا ایک ساتھی بھی ساتھ تھا پولیس نے کیس درج کر کے دونوں آروپیوں کو حراست میں لیا پورا ماملہ بابینا تھانا چھیدر کے کھیلار گاؤں کا ہے کھیلار گاؤں کے پوان کمار پانڈے پتر سجن پانڈے گاؤں کے شریحانومان مندر کی پوچاری ہیں انہوں نے پولیس کو بتائے کہ کچھ سمیں پہلے بازار جاتی سمیں گاؤں کے آفتاب پتر جب بار سے راستے میں آٹو کھڑا کرنے کو لے کر کہا سنی ہو گئی تب ہی سے آفتاب رنجش رکھنے لگا رات لگ بگ ایک بجے آفتاب گھر پر آیا اور پوان کو آواز دی جیسے ہی پوان نے گھر کا گیٹ کھولا تو جان سے مانے کی نیہ سے چاکو سے حملہ کر دیا جس میں وہیں بال بال بچ گئے پھر آفتاب گھر میں گھس کر دھکا مکی کرنے لگا تب لوگوں نے اسے پکڑ لیا حملے کے دوران آفتاب کے ساتھ آیا اس کا دوست الماس پتر نشاؤس کھا بھاگ نکلا لوگوں نے آفتاب کو پکڑ کر جم کر مار پیٹ کی اس کے بعد پولیس کو سوچنا دی جب پولیس موقع پر آئی تو اوروپی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ایس بی سیٹی گیانیت کمان سنگھ نے بتایا کہ پولیس کی تحیر پر آفتاب اور علماس اخلاف بینس کی سویبین دھاراؤں میں کیس درچ کیا گیا ہے دونوں اوروپیوں کو حراست میں لے کر پوچھتاچ کی جاری ہے آج رات سمیہ قریب ایک بجے تھانا چھت ببینہ کے کھائلار گاؤں میں پولن پانڈے کے گھر میں ان کے گھر سے قریب 500 میٹر کی دوری پر رہنے والے دو لڑکے جان مانے کی نیت سے چاکو لے کر کے گھر میں گھس گئے تھے ان کی آپے کھڑا کرنے کو لے کر کے پور اسے گزمنی تھی پولن پانڈے کے دورا تھانا وابینہ پر تحریر دی گئی ہے بینس کی اچھی تھاراؤں میں ابھیوگ پنجی کریت کر لیا گیا ہے دونوں ہی لڑکوں کو حراست میں لے لیا گیا ہے پریاکت ساتھ سنکلن کرتے ہوئے دونوں لڑکوں کے بیروت وینہانی کاروائی کی جاری ہے